بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے ایک ساتھ تین چاہ دن پہلے ایک خبر شیئر کی تھی کہ اکامہ ختم ہو تو کیا خروب مطلوب یا خروج کفیل لگا سکتا ہے تو میں نے وہ کمپلیٹلی نیوز شیئر کی تھی اس میں میں نے یہ کلیر کیا تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے اور یہ سعودی جوازات کی طرف سے کلیر کیا گیا تھا کسی بندے کا اکامہ ایکسپائر ہے نہ تو کفیل اس کا خروج لگا سکتا ہے نہ حروب لگا سکتا ہے نہ اس کو مطلوب کر سکتا ہے نہ ہی اس کی چھوٹی لگا سکتا ہے اگر چھوٹی کے اوپر گیا ہوا ہے تو پیچھے سے اس کو یعنی کہ فارق کر دے اس کو اس کا حروب دے دے بلکل بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک اکامہ ایکسپائر ہے بھائی نے نیچے مجھے کمنٹ کیا یہاں پر آپ کو کمنٹ وہ میں دکھا بھی رکھاؤں اس بندے نے لکھا تھا کہ بھائی ایک پندرہ مکمل تفسیر کے ساتھ کیا پڑھوں گا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس نے بولا جی کہ کفیل نہ تو سیلری دے رہا تھا نہ ایکامہ لگا رہا تھا اور دوست تھا میرا وہ اور اس کے ساتھ کچھ بندے اور تھے وہ باہر چلے گئے باہر کام کرنے لگ گئے یہ نہ تو ایکامہ لگاتا ہے سیلری ٹائم سے دیتا ہے تو اس کے پاس کیا فائدہ ہے بھی تو وہ بولتا ہے کہ وہ باہر کام کرتے رہے کافی عصا اس کے بعد ان میں سے ایک بندہ اپنا اکامہ وغیرہ مکتبے عمل کی ویب سر نظامل عمل ٹھیک ہے مکتبے عمل وزارت عمل آپ خود سے لکھ کر بھائی سرچ کر کے گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اپنا اکامہ نبر وغیرہ تمام طرح ڈیٹیل میں نے یہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کی ہوئی اپنے چینل کے اوپر تو بارہ وہ چیک کرتا رہتا تھا اس نے دیکھا کہ ہم آن دی جوپ کی جگہ کے اوپر حروب لکھا ہوا ہے تو وہ بولا کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو حروب لگ گیا ہے ہمارا تو حروب کیسے لگ گیا ہے اس بھائی نے مجھے کمیٹ کیا کہ بھائی ان کا حروب کیسے لگ گیا آپ تو بولتے ہیں اکامہ ایک سپائر ہوں تو حروب لگتا ہی نہیں ہے کنفرم بات ہے اکامہ ایک سپائر ہوں حروب نہیں لگتا ہے ان کا حروب کیسے لگا میں آپ کے لئے کرتا ہوں ابھی وہ ابھی کریں کیا ان کے لئے بیسٹ آکشن ہے آپ اپنا یہ مسئلہ ابھی لے کر جائیں آپ کا حل کمپلیٹری نکلے گا وہ بندہ جس نے آپ کا حروب لگا ہے وہ ہی بھسے گا کیسے بھسے گا میں آپ کو بتا دا ہوں بات یہ ہے جی اس بندے نے ابھی جو لیٹس قانون چل رکھا ہے اس کے چلتے ہوئے آپ نے کسی بھی ایک بندے کا اکامہ لگانا ہے کسی بھی ایک بندے کا خروج لگانا ہے چاہے اس کا اکامہ لگا کر تو آپ کو آپ کے یعنی کہ اس کفیل کی بات کر رہا ہوں کمپنی کی بات کر رہا ہوں اس کمپنی کو اس کفیل کو اس کے اراؤن میں دس بندے ہیں پانچ بندے ہیں بیس بندے ہیں پچاس بندے جتنے بھی ہیں سب کی تمیم کروانی ہوگی یعنی کہ سب کی انشورنس کروانی ہوگی پہلے اس کے بعد ہی ایک کا اکامہ لگے گا ایسا بلکل نہیں ہوگا ایک کا اکامہ لگانا اس کی انشورنس کرو اور اس کا اکامہ لگ جائے ایسا نہیں ابھی ہوتا ہے ایک بندے کا اکامہ لگانا اس کا اکامہ ایکسپیر تھا تو سب بندوں کی انشورنس کروانی ہوگی پھر ایک کا چاہے آپ لگوالیں چاہے سب کا لگوالیں یہ آپ کے اوپر ہے اس بندے نے کسی ایک بندے کا دو بندے کو آپ پانچ بندوں کا اکامہ رینو کیا سب کی نشورنس کروائی جب سب کی نشورنس ہو جاتی ہے اس کے بعد اس بندے کا آپ اکامہ لگا لیں حروب دے دیں کچھ بھی کر لیں یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے جب سب کی نشورنس ہو گئی اس کے بعد یہ جو بھائی ہیں ان کا جو کفیل تھا اس نے ان کو حروب کر دیا ابھی مسئلے کے متعلق آ جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ حروب لگ گیا ہے آپ بھائی صبح ہی جوازہ چلے جائیں مکتبے عمل چلے جائیں محکمہ تنظیر بواتی میں موجود ہے وہاں پر وزارت موادل بشریہ لکھا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مکتبے عمل آپ جوازہت میں چلیئے کسی مکتب والے کے پاس چلے جائیں اس سے جا کر اپنا مسئلہ پہلے پوچھ لیں پھر سفر کر لیں میں جو آپ کو بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ یہی کلیر بات ہے آپ جب جائیں گے آپ کا حروب لگا ہوا ہے ابھی دو چار دن پانچ دن ہوئے ہوں گے کل دو دن پہلے آپ نے مجھے کمیٹ کیا آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج آپ چلے جائیں گے یہ وہاں پر جا کر اپنا حروب دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے کفین نے ہمارا نجائز حروب دی ہے وہ بولے گا کیسے نجائز دیا وہ بولے گا یہ نہ تو ہمارے ایک کامی لگا رہا تھا نہ ہی ہمیں سیلری دے رہا تھا اس کے پاس ہمارے اتنے پیسے بھی باقی تھے ہم اس سے کام چھوڑ کر فری میں ادرا کر بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے ایک کامیں لگا ہم تیرے پاس کام پر آتے ہیں نہیں تو ہم کام نہیں کریں گے ہم سفارہ سے یک جیسے بھی ہے ہم اپنے گھر جائیں گے تو وہ آپ کا پھر حروب مکتب عمل یا آپ جوازہ جائیں گے تب بھی آپ کا وہاں سے کینسل ہوگا بقاعدہ آپ کے کفیل کو پوچھ کچھ ہوگی اس چیز کے اوپر کہ آپ ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہیں ٹائم سے یا ان کے ہی کامیں کیوں نہیں لگاتے ہیں ٹائم کے ٹھیک ہے جی حروب جو جن بندوں کا ہوا ہے آپ کی بات کے اوپر میں یقین کرتا ہوں بلکل اگر اس بندے نے انشورنس کی ہے تو ایسے حروب ہو سکتا ہے لیکن آپ ابھی اپنا حروب کینسل کروا سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے